بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹوٹل قوالیٹی مینجمنٹ اس پہ بہت تریننگز ہوتی ہیں اور ہر آرگنیزیشن چاہتی ہے کہ ہماری جو پروڈکٹ ہے وہ اچھی ہو تاکہ ہمیں ریپیٹ آرڈرز ملیں ہماری آرگنیزیشن گروہ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو پروفٹیبیلٹی ہے آرگنیزیشن کی وہ بڑے اب اس کے لئے چار پورشنز ہیں قوالیٹی کے ایک قوالیٹی ہے آپ کا جو دوسرا ہے ہیومن ریسورس کی قوالیٹی تیسرا ہے آپ کی جو پروڈکٹ ہے اس کی قوالیٹی اور چوتھی آپ کی سوریسز کی جو ہے وہ قوالیٹی یہ چار قوالیٹیز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آرگنیزیشن جو گروہ کرتی ہیں باری باری میں صرفان شاہ صاحب سے اپنی گفتگو میں شامل کروں گا کہ ان جو چاروں قوالیٹیز کو جو ہے وہ کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے السلام علیکم شاہ صاحب شاہ صاحب یہ آپ کا فیورٹ سبجکٹ ہے کیونکہ آپ نے اس پہ اورگنیزیشن میں بڑی بات کی ہے کہ جو قوالیٹی ہے اس پہ ہم کیونکہ پاکستان کی اورگنیزیشنز ہیں وہ ایک لارچ سکیل تک نہیں پہنچ پاتی کچھ سسٹم کی وجہ سے کچھ پروڈکٹس کی وجہ سے سرویسز کی وجہ سے یہ چار پہلوں ہیں ہم اس پہ بات کریں گے سب سے پہلے کیونکہ ہیومن ریسورس کی ہم بات کرتے ہیں ہیومن ریسورس کی جو قوالیٹی ہے اس کو کیسے مینٹین کیا جا سکتا ہے اس کے بعد میں میں سرویسز اور پھر بعد میں پروسیجرز کی طرف آوں گا ہماری یہاں نائنٹین سیونٹی میں ایک فرٹلائزر فیکٹری لگ رہی تھی امریکہ کی بہت بڑی بلکہ فرٹلائزر پروڈیسنگ گروپ تھا امریکہ کا ملٹی بلین ڈالر کمپنی اس کا جوائن ٹوینٹ چلی یہاں مینجمنٹ کے جب نام آتا ہے تو ہمارے یہاں دو آدمی جساں امریکہ کا نام آ جائے جی تو ہمارے ذہن میں پیٹر ڈوکر آتا ہے پروفیسر میری آ جاتی ہیں اسی طرح ہمارے یہاں بھی دو نام مینجمنٹ کا ذکر کرتے ہی آتے ہیں ایک سید بابر علی اور دوسرے رزاق دعوت رزاق ٹھیک یہ ایسے باکمال لوگ ہیں ویسے تو امجد سعید صاحب جنہوں نے پنجاب یونیورسٹی میں ایم بی اے کی طرح ڈالی تھی اچھا اچھا وہ ایکیڈیمک سائٹ پر ہیں لیکن یہ دونوں صاحب آنے سے جنہوں نے مینجمنٹ کے پریج میں کمال کر دکھایا سید بابر علی صاحب کا جو مارول تھا ایک زمانے میں میں لیٹ سکسٹیز اور اولی سیمٹیز کی بات کر رہا ہوں وہ تھا پیکیجز پیکیجز ہائیلی پروفیشنل مینجمنٹ پیکیجز کا نام کوالیٹی کی زمانت بنا ہوا تھا رزاق دعوت صاحب نے جس ارگنیزیشن کو ہارٹ ڈالا اس کو مینجمنٹ مارول بنا دیا بہت اچھی ریپوٹیشن دونوں حضاق نے کمائی ہے تو اتفاق کی بات یہ ہے کہ رزاق دعوت صاحبی اس کے روح روان تھے اس فٹلائزر کمپنی کے ٹھیک ہے وہ ابھی لگ رہی تھی لیکن اس کی ریپوٹیشن مارکٹ میں بلڈ ہونی شروع ہو گئی تھی اور ہر آدمی یہ خاش کر رہا تھا کہ یہ فٹلائزر فٹری لگ جائے تو میں اس میں جوب لے رہا ہوں اچھا اچھا یہ ڈریم تھی ہر پروفیشنل کی کہ میں اس میں جوب حاصل کرلوں صحیح اب اس ارگنیزیشن کا زمین پر تو ابھی وجود نہیں تھا لیکن ریپوٹیشن پہلے سے بلڈ اپ ہو گئی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی وہ ایجنسیز جو ان کے لیے مارکٹنگ کمپنی کر رہی مارکٹنگ کا کام کر رہی تھی اور جو کمپنی بائنگ کا جو ایجنسی ان کے لیے کام کر رہی تھی وہ اتنے زیادہ سسٹمٹائز تھے کہ اس کے شہرت پہلی ایچ آر کی کوالٹی اگر امپروف کرنی ہے تو ہمیں مارکٹ میں اپنی ریپوٹیشن بلڈ کرنی پڑے گی میں جس گروپ کے لیے کام کر رہا ہوں ہمارے گروپ میں ایک ڈوی این ایڈوکیشن کا بھی ہے تو میں نیا نیا میں دو ہزار ایک میں اس گروپ کو جوائن کیا تھا میٹنگ کر رہا تھا تو اس میں ایک پہلو سامنے آیا کہ جو ہمارے ڈائریکٹر پبللی ریلیشننگ تھے ان کے تعلق فوج سے تھا وہ بار بار ایک پوائنٹ کو پریس کر رہے تھے کے ساتھ لوگوں کی چونکہ آؤٹسٹیننگ ایماؤنٹس ہیں اس وجہ سے ہماری طرف کوئی نہیں آتا ہماری سٹوننٹ نہیں ملتے ہمیں اچھی فیکلٹی نہیں ملتی کیونکہ سپلیر کی کچھ بلز آؤٹسٹیننگ ہیں میں نے ان سے ایک بات پوچھی کہ قبلہ یہ بتائیے جب آپ کالیج میں داغل ہوئے تو آپ نے کیا دیکھا تھا کہ اس کالیج میں آپ گئے اس میں آپ نے یہ دیکھا تھا کہ ان کی سیلریز وقت پر انہیں ملتی ہیں ایمپلائیز کو ملتی ہیں یا سپلائرز کو بل وقت پر ملتی ہیں یا یہ دیکھا تھا کہ وہ انسٹیوشن کیا مارکٹ میں ریپوٹیشن انجوائی کرتا ہے صحیح جب میں نائنس کلاس میں تھا تو ہم نے سوچنا شروع کر دیا کہ میٹرک کرنے کے بعد فلان کالیج میں جائیں گے تو ہم نے کوئی تحقیق نہیں کی تھی ہم ہم نے اس کی جو تعلیمی شہرت تھی جی جی کالیج کی وہ دیکھی اور ہم جائن کرنا بلکہ اتنا بھی اندازہ نہیں ہوئا کہ کس جگہ پہ ہے یہ جو ریپوٹیشن بیلڈ ہوتی ہے وہ اچھا قوالیٹی سٹاف اٹرکٹ کرتی ہے اورگنیزیشن میں تو ہمیں سسٹمز پہ زور دینا چاہیے from right from day one کہ ہمارے یہاں انڈویجولز کام نہ کریں بلکہ سسٹم کام کریں جب سسٹم کام کر رہا ہوتا ہے اس سسٹم کے کام کرنے کا ایک کمال ہے کہ بلکل اسی طرح جیسے پروڈک بن کے آ رہی ہے اس میں ایسے ریجیکٹڈ پیس پروڈکشن کے وہ آپ سوٹر اٹر کر رہے ہیں تو اس میں سپن کر رہا ہوتا ہے ٹیبل وہ پروڈک وہاں آتی ہے تو سنٹریفیکل فورس کا ذریعہ سے جو ڈیفیکٹیو ہوتا ہے پارٹ وہ باہر نکل کے جا کے گرتا ہو وہ سسٹم کام کر رہا ہوتا ونہ بے جان مشین کو تو نہیں معلوم کہ اسی کوالیٹی کیسی جی جی اس کو فیڈ کیا ہوا ہے تو جب سسٹم ہمارا کام کر رہا ہے تو ناہل ایمپلائی آٹومیٹیکلی سنٹریفیکل فورس کے ذریعے سے اس سسٹم کے چلنے سے جو پیدا ہو رہی ہے وہ چلا جاتا چل ہی نہیں پاتا سسٹم میں صرف وہ لوگ رہتے ہیں جن میں ریکوائٹ قابلیت موجود ہے سسٹم کا گھر آپ باتوں سے نہیں بھر سکتے آپ خوش آمد کر کے اس سسٹم کو خوش نہیں کر سکتے صحیح وہ اندھا اور بہرہ ہے جو بھی آدمی ہے جب اس کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں سسٹم بڑے اچھے کام کر رہے ہیں جو جس کا ڈیو ہے اسے آن ٹائم خود و خود مل رہا ہے تو وہ اٹریک کرتا ہے اچھے اچھے اچھار کو میں نے زندگی میں جوب سٹارٹ کی تھی سوئی گیس میں تو 31 جنوری 1970 was my last day سوئی گیس تو میں 2nd فیبری 1st فیبری was Sunday 2nd فیبری 1970 کو ایک اور بہت بڑا ادھارہ تھا اس میں آ گیا مجھے آئے ہوئے 3 مہینے 4 مہینے شاید ہو گئے ہوں گے میرا کوئی تعلق رہنی گیا تھا سوئی گیس کے ساتھ جی جی ماں سوائے کہ میں ایک سیمپلائی تھا جی جی میرے نام ایک چیک آیا کہ اس فنانشل یئر کا بونس جو تھا وہ میرے چلے آنے کے 5-6 مہینے کے بعد ڈیکلیئر ہوا اوکی تو وہ چونکہ میرا حق بنتا تھا تو ادھارے نے مجھے بزاتے خود ایٹ ایٹ دیر اون میرے بغیر ریمائنڈ کر مجھے تو پتا بھی نہیں تھا آپ کو پتا بھی نہیں تھا صحیح تو چیک میرے نام آ گیا یہ سسٹم کا کمال ہے کہ سسٹم نے جس فنانشل یئر کا جہاں وہ اینڈ ہوا اس کے لاسٹ ڈے بھر جو ایمپلائی آن رول تھے جی جی ان سب کے چیکس ایشو کر دیئے وہ چیک لینے کے لیے دکے نہیں کھانے پڑے لائنوں میں نہیں لگنا پڑا بھائی میل آ گیا میرے پاس یہ فرق پڑتا ہے جب ہم ڈے ون سے اپنے ادھارے کے اندر سسٹمز انٹرڈیوز کر دیتے ہیں جی جی یہ بڑا ضروری پوائنٹ ہے کہ آدمیوں کو کام کرنا نہیں چاہیے ایمپلائیز کو کام نہیں کرنا چاہیے سسٹم کو کام کرنا چاہیے سسٹم خود ایمپلائی کو مجبور کرتا ہے کہ کام کر لو بلکل صحیح اچھا صاحب آپ نے ارز کیا کہ دو ہزار ایک میں آپ نے یہ ادھارہ جوائن کیا تو آپ نے ایزا کیا جوائن کیا ایز بوائس چیئرمین ایز بوائس چیئرمین ٹھیک ہے اچھا دوسرا صاحب ایک اور بات میں نے یہ نوٹ کی ہے جو ایمپلائیز کا جو انریسٹ ہے وہ بہت ہوتا ہے جب سیلری ڈلے ہوتی ہے اب ایک تار ہی گزر گئی دو آگئی تین آگئی اب ہر کوئی ایک دوسرے سے پوچھ رہا ہے سیلری آگئی ہے کوئی اکاؤنٹ کے چکل لگا رہا ہے کوئی بینک میں فون کر رہا ہے کوئی اپنے باس کو کہہ رہا ہے کوئی سپروائزر کو کہہ رہا ہے کوئی سی او کو کہہ رہا ہے اچھا سیلری دس کو بارہ کو آ جائے گی مجھے شاہ صاحب آج تک یہ سائکی سمجھ نہیں آسکی اور مجھے نہیں سمجھ میں لگتا ہے کہ مجھے آگے بھی نہیں آئے گی سمجھ جب جو سیلری اگر ان کے پاس ایک تاریخوں نہیں ہے تو دس تاریخوں کہاں سے آتی ہے نہیں دیکھئے اس کے کئی ایک وجوہات ہو سکتی ہیں لیکن ایک بنیادی وجہ ہے جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ جو اوپر بیٹھے بھی مینجمنٹ ہے جس کو ہم فرس لائن مینجمنٹ کہتی ہیں اور ان کا ہیڈ ان کے ذہن میں پرائیورٹیز کیا ہیں اگر اوپر بیٹھے ہوئے آدمی کے دماغ میں ایک نکتہ کلیر ہے کہ جتنے بھی کام لوگ کام کر رہے ہیں پچیس تیس ہزار آدمی گروپ میں کام کر رہا ہے یہ کام کر رہے ہیں صرف اور صرف اپنی اجرت کے لیے وہ وہاں فرس لیسے کا فن نہیں کر رہے کام جی جی انٹریس لے کے تو کام کرتے ہیں لیکن فرس لیسے کا فن کام نہیں کر رہے ہیں وہیں پہلے کے لیے تو جب ہم ڈیو ڈیٹ پر انہیں سیلویز نہیں دیں گے وہ امپلائیز کے اندر پریشانی باعث بنے گی ایک آدم مرتبہ تو شد چل جائے گی لیکن اگر یہ پرسسٹ کر جائے تو ہر آدمی دوسری جگہ جوب تلاش کرنے لگتا ہے تو اوپر بیٹھے ہوئے آدمی کو ایک چیز ریالائز کرنی چاہیے کہ یہ لوگ اسی تنخواہ کے لیے کام کر رہے ہیں میں انہیں ان کی ڈیو ڈیٹ سے دو دن پہلے سیلری ڈیلور کر دوں ٹھیک ہے جو اچھے فائنس میننجرز ہوتے ہیں وہ جو کیش ان فلو ہے اس کو اس طرح میننج کرتے ہیں کہ سیلری ان کی پندرہ تاریخ کے بعد بنک میں ایک سائٹ پر لگ جائے باقی چیزیں وہ پھر ساتھ ساتھ کرتے سے لے جاتے ہیں باز کا توتہ یہ ادارے میں فرانشل پرابلم آگئی کوئی ٹھیک ہے ایک سال میں دو دفعہ دس سال میں ایک بار ایک سال میں دو بار ہو گئی تو تو رپٹیشن لے بیٹھے گی کبھی ہو جائے گا لیکن اقل مند چیف ایک دیکٹیم پہلے سے ایک سرکلر بھیج دے گا معذرت کرتے ہوئے جی جی سرکمسٹانسیز آس سچ کہ اس دفعہ سیلری آپ کی ڈیو ڈیٹ سے دو چار دن آگے چلی جائے گی اس کے لئے میں ابھی سے ان ایڈوانس معذرت کر رہا ہوں جب آپ ان کو ایک ہفتہ پہلے نوٹیس دے دیتے ہیں جی جی ہر آدمی ذہنی تو آپ پہ مطمئن ہے صحیح ہے کہ آجے گی سہل ہی کوئی نہیں ہے ہمیشہ وقت پہ ملتی رہی ہے جی جی یہ تھوڑا سا ایک جو ہمارے یہاں عادت ہے کہ ہم کمیونکیشن گیپ رکھتے ہیں جی 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 گھر میں بھی دوستوں میں بھی اور اداروں میں بھی ایون حکومت اور پبلک کے درمیان کمیونکیشن گیپ رہتا اگرچہ تقریریں آپ اتنی سن چکے ہوتے ہیں کہ جہاں تقریر دیکھی آپ نے ٹی وی کو سوچ آف کیا جی جی بالکل وہ یوسفل باتیں نہیں ہیں بات وہ کیجئے جو دوسرے کے انٹریسٹ کی ہے سرہی جو سی اتنا کمیونکیشن گیپ ہمارے یہاں عادتا ہم برقرار رکھتے ہیں اگر اس کمیونکیشن گیپ کو ہم نہ آنے دیں ایون کریٹرز میں ایک ادارے کے لیے کام کر رہا تھا ارلی نائنٹیز کی بات ہے ہم لوگ چاہ رہے تھے کہ کار میں انفیکٹنگ یونٹ لگ جائے ہمارا تو ہم نے ریسورسی ڈاورٹ کی ہوئے تھے میں نے اس کو فورس ہی کیا یہ میں کمیونکیشن گیپ کی بتا رہا ہوں اپنی کارکردگی نہیں بتا رہا جی جی تو میں نے پہلے دن تمام وینڈرز کی ایک میٹنگ کال کر لی تیورین ہنڈرز تو میں نے ان سے ایک بات کہی کہ دیکھئے پیسے کی کمی نہیں ہے مالی حالت ادارے کی بہت بہتر ہے چیک لیکن ہم کچھ نیا پروجیکٹ شروع کرنے جا رہے ہیں ڈسکلوز نہیں کیا کہ کیا وہ آپ کے لیے بھی بینیفیشل ہوگا ریسورسز سارے ہم ڈائیورٹ ادھر کو کر رہے ہیں میں شاید اگلے تین مہینے آپ کو پے نہ کر سکوں لیکن مجھے آپ سے سپلائیز ریگولر چاہیے ہوگی اگر آپ اس سے اگری کرتے ہیں تو بتا دیجئے اگر اگری نہیں کرتے تو یہ آر فری آپ کی پیچھلی پیمنٹ ساری ملیں گی وقت پر چیک میں دوسرے وینڈرز دیکھ لیتا ہوں کوئی آدھے منٹ کا کی خاموشی لیتی خاموشی آئی چیک اگر سرپرائز کہ انہوں نے کہا کہ نہیں آپ ایک سال تک نہ دیجئے کوئی بات نہیں اچھا آپ کے ہوتے ہوئے پیسے نہیں ہمارے کہیں جائیں گے یہ کمال میرا نہیں تھا صحیح پیچھے ریپیوٹ جو ارگنیزیشن کی بنی نہیں تھا یہ جو میں آپ سے کممیونکیشن گیپ کا کہہ رہا تھا وہ میں کممیونکیشن گیپ نہیں رہنے دے چاہ رہا تھا انہیں ویل ان ایڈوانس انہیں بتا دیا کہ میں اگلے تین مہینے پہ میں نہیں دوں گا بٹ دین ہائی میڈ شور کہ سب کے چیکس ڈیو ڈیٹ پہ بن جائیں اور ان کے گھروں میں ایک دن پہلے ڈیلیور ہو جائیں ان کے اداروں میں آفیسز میں پرامیس ڈیٹ سے ایک دن پہلے سب کے چیکس ڈیلیور کروا دیئے میں نے اپنے جونئر انجینئرز جتنے سے جو فیلڈ میں کام کر رہے تھے سب کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ اپنے اپنے ایریا میں جو بینڈرز ہیں ان کو پیر دیکھ کر کے آئیے اب اس سے یہ فائدہ ہو گیا مجھے کہ اگر مجھے ضرورت پڑ جائے میں ان سے ایک سال کا بھی کریٹ آرام سے لے لوں گا تو وہ جو میں ارز کر رہا تھا کہ کمپنیکیشن گیپ رہنے دیتے ہیں تو یہ صرف اس کو میں نے واضح کرنے کے لیے مثال دیو اور نہ میری کارگردی اس میں کوئی میں تو صدا کا نکمہ انسان کام کرتا ہی نہیں ہوں اگر ہم پرائیورٹی اس طرح سے رکھیں کہ آپ کے سارے ایمپلائیز کو احساس ہو کہ ان کے ذہن پر ہماری سیلریز اینڈ پرکس وہ ٹاپ پرائیورٹی ہے یہ خود سیلریز لے نہ لے ہمیں دے دیں گے ٹھیک ہے تو ایک کانفیڈنس بیلڈ اپ رہتا ہے مارکٹ میں ریپوٹیشن خراب بھی نہیں ہوتی لیکن یہ پریکٹس نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے اثروائز ریپوٹیشن برباد ہو جائے گی جتنے اچھے لوگ ہیں وہ دوسری جگہ جوب تلاش کر کے جانا شروع کر دیں یہ کبھی ہو جائے ہو جاتا ہے اجھے شاہ صاحب آپ نے آپ بہت ذکر کیا جیسے سید بابا علی صاحب کا رزاق دعوت صاحب کا آپ اکثر ذکر کرتے ہیں اپنی کمیونکیشن میں آپ کی کبھی ان سے ذاتی ملاقاتیں رہی ہیں ملاقات میں لیکن اس وقت ہوئی جب میں نوجوان تھا اچھا اچھا پچیس چھبیس سال کی عمر میں اس وقت ان سے ایک ایک دو دوبار ملاقات ہوئی اور میں ان سے متاثر بہت ہوا کیا ڈینمک آدمی ہے اور ان سے ملنے کے بعد آپ کو کیا وائٹس ملتی ہیں کہ بندہ علم سے بھرا ہوا ہے ان سے مل کے ہی انسان کو خوشی ہوتی ہے کہ بندے میں علم کتنا بھرا ہے اچھا آپ نے صرف بات کی کہ آپ جو سی او ہے وہ ایک معذرت کا لیٹر لکھتے ہیں اگر سیلریز ڈیلے ہو رہی ہیں تو یا تو سی ایو اتنی ایو ہوتی ہے سی او کی وہ تو بات کرنا پسند نہیں کرتا اپنے سٹاف کے ساتھ اور ایسی کسی قسمی کمیونکیشن کی آپ معذرت کی بات کر رہے ہیں اور یا تو پہلے آپ ایسی منجے بتائیں کہ کوئی آج تک آپ نے پلیکٹس دیکھی ہے کسی نے لیٹر اپنے امپلائیز کو لکھا ہو کہ جی میں معذرت چاہتا ہوں کہ ہم سیلری ایک تھوڑا تھا ڈیلے ہو آ گیا اس میں علی عباس صاحب جہاں اتنے جاگتے ہوئے ذہن کی منجمنٹ ہے وہاں وہ وقت ہی نہیں آتا کہ سیلری لیٹ ہو جائے یہ تو بہت ٹھیک ہے وہ بیک بارو اور سٹیل سیلری وہ وقت پر دے دیں گے اپنے جوتے بیچیں کوٹ بیچیں سیلری وقت پر دے دیں گے جو اتنے جاگتے ہوئے ذہن کے ہیں لیکن میں نے کچھ اور چیزوں پر ضرور دیکھا ہے میں نے ایکسپینینس کیا ہماری ایک ادارے میں آفسر مسٹی اس کے اندر ایک تو ڈائنگ روم تھا دوسرہ انٹی روم تھا تو ہم سٹارٹر انٹی روم میں بیٹھ کے گپے مارتے ہوئے لنچ میں کھاتے اس کی رینویشن ہونا تھی اور ہم سٹارٹر انٹی روم تھے کہ ہم سٹارٹر انٹی روم تھے یہ اتنے دن بند رہے گا اور فلا ڈیٹ سے دوبارہ کمیشن ہو جائے گا تو اس وقت تک کے لئے معذرت ہے آپ سب کو ڈائنگ روم جانا پڑے گا انٹی روم سرکولر آ گیا انہی صاحب نے جب میں جوائن کر رہا تھا تو میں نے انہیں لیٹر لکھا تھا کہ میں فلا ڈیٹ کو آپ کو جوائن کر لوں گا یہ نائنٹین سیمٹی ایٹ کی شد بات ہے میں گیا جوائن کرنے لیکن ایک دن پہلے نہیں انہیں بتایا کہ میں آ رہا ہوں تو آرام سے ہوتل میں گیا ہوتل سے اگلے دن سوبر نو بجے اوپس پہل گیا تو چیف ایگزیکٹم نہیں تھے دفتر میں ٹھیک وہ آئے کوئی دو بجے کے قریب کام سے گھر ہوئے تھے تو میں اس وقت میس میں بیٹھا ہوا تھا دوسری اپسنوں کے ساتھ تو انہوں نے مجھے دیکھا تو کہنے لگے How come you are here تو میں نے کہا جی میں نے آپ کو انفارم کیا تھا ان رائٹنگ کہ میں جوائن کروں گا کہنے کے سر فراس صاحب آپ سمال ڈیسنسیز آف لائف کو بھول گئے ہیں اگر آپ ہمیں انفارم کرتے میں پرسنلی آپ کو گیٹ پہ رسیب کرتا ہوں اور میں آپ کو پرسنلی انٹروڈیوز کر رہا تھا تمام اپسنوں سے میں نے ایک لسن دیا کہ انسان کی زندگی میں جو چھوٹی چھوٹی ڈیسنسیز آف لائف ہیں اور چھوٹی چھوٹی نائسٹیز آف لائف یہ کیا معنی رکھتی ہیں میرا اگر ایک سینئر اگزیکٹویو آتا ہے اور آکر مجھے کہتا ہے کہ سر میرے والد کی طبیعت خراب ہو گئی ہے تو مجھے چھوٹی چاہیے اس میں دو روئیے میں رکھ سکتا ہوں ایک تو فورا جائیے یہ لیں دوسری بات یہ ہے کہ چھوٹی تو پہلے کیس میں بھی دیئے میں نے دوسرے کیس میں میں ان سے کہوں کہ فورا نکل جائیے آپ یہ زندگی کی کام تو چلتے رہتے ہیں ماں باپ نہیں ملتے آپ فوری طور پر جائیے اور جتنے دن آپ کے ضرورت ہے رہیے اس کے علاوہ اگر آپ کو کچھ اور چاہیے ہے تو میں حاضر ہوں لے لی جو مجھ سے وہ نہیں لے گا مہتہت ہے لیکن اس کا دل اتنا پڑا ہو جائے بالکل صحیح ہے اب یہ یہ ہے small niceties of life جس کو ہم بھول جاتے ہیں صحیح تو employees کے ساتھ اپنے subordinates کے ساتھ اگر یہ چھوٹی چھوٹی descences چھوٹی چھوٹی niceties of life یہ رکھتے ہیں تو اس کا بہت positive سا سٹاپ پہ آتا ٹھیک ہے میں صاحب services کی طرف سے آ جاتا ہوں کہ ہم کیونکہ ہر organization کوئی یا تو بی ٹو بی service دے رہی ہوتی ہے یا بی ٹو سی service دے رہی ہوتی ہے جیسے ہی کوئی چیز کوئی sale کرتا ہے اپنی اس میں کوئی defect آ جاتا ہے تو آپ کو ظاہری بات ہے واپس اس کو آنا پڑتا ہے یا فون پہ بات کرتے ہیں تو میں نے یہ observe کیا ہے پہلی بات ہوئی ہے کہ جو complaint کا جو number دیا ہوتا ہے نا وہ پہلے تو کوئی attend ہی نہیں کرتا پہلی بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ کہیں خدا نہ خاصا attend ہو جائے تو وہ اس کو سمجھانا اتنا مشکل ہوتا ہے کہ اس کو اپنی product کا information ہی نہیں ہوتی اس کو knowledge ہی نہیں ہوتا ultimately وہ بی بی جو بیٹھی ہوتی ہے وہاں پہ فون پہ وہ یہ کہتے ہیں یہ ہمارا سینٹر ہے اب یہاں پہ رابطہ کر لیں اچھا اب یہاں سے ایک frustration کا level آپ کا پہلے high ہو گیا اچھا دوسری جگہ ہم فون کیا وہ کہتے ہیں یہ ہمارا department نے یہ کام کرتا آپ اس پہ کام فون کریں یعنی کہ وہ دو تین تو پہلے ہی آپ کو number میں آپ کو گما دیں گے دوسرا جب سے یہ آپ کے پاس جب کوئی defect آتا ہے کسی چیز پہ جب آپ جاتے ہیں تو وہ ایسا move بناتے ہیں کہ جیسے جو ہے نا وہ کامت کا منظر ہو گیا تو یہ جو روئیہ ہیں یہ کس حد تک جو ہے وہ لوگوں کے mind میں جو perception ہے organization کی وہ خراب کرتے ہیں بہت بری طرح خراب کریں گے لیکن مارکیٹنگ میں ہم جب policy بنا رہے ہوتے ہیں جب ہم policy بنا رہے ہوتے ہیں تو ہم ایک چیز دیکھتے ہیں یہ horizontal line ہے یہ بائیس کو زیرو سے آگے 220 ملین population تو اس کی graduation ہم نے کر لی اب ہم نے دیکھا جو society segments ہیں اور اسی سے related market segment آئے ہیں تو اس میں ہم نے ایک line یوں لگائی اس کی graduation کر لی جو lowest نکتہ ہے اگر ہم اپنی price وہاں سے وہاں fix کرتے ہیں تو line یوں ایک کہہتے ہیں یہ کدھر جی that means کہ 220 ملین کی جو population ہے اس کو ہم 200 ملین کو تو cover کر رہے ہوں گے ٹھیک لیکن پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں competition بہت سٹریف ہوتا ہے اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنی product price wise بیچنی ہے یہ quality wise بیچنی ہے اس سے جو جو اس باہر میں آپ اوپر چڑھتے جائیں گے جی جی line جب نیچے ڈراؤ کریں گے تو population کا portion بڑا شرنک ہوتا جائیں جی جی بالکل rolls rice جی بڑی famous car ہے دنیا میں آج بھی وہ handmade cars car دیتے ہیں زیادہ handmade yes really یہ بڑی new information ہے میرے لئے وہ individual یہاں گاڑی پروڈیوس کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے ماسوائے ایسے parts جن میں آپ کو heavy press work چاہیئے جی جی doors ہیں bonnet ہے آپ کی stepney کا cover ہے جی جی باقی وہ کام کرتے ہیں اب انہوں نے وہ جو سب سے اوپر کا نکتہ ہے اس کا پکڑا ہوا ہے جی جی بالکل top of the line نیچے اگر لائن درو کریں اتنی سی پاپولیشن ہے جس کو کر رہے ہیں لیکن وہاں پر competition نہیں ہے virtually no competition at all yes they can charge a price of their own جی جی اسے profit لیتے ہیں but then they have to deliver corresponding quality اگر price اتنی high ہے the quality has to be corresponding with that صحیح ایک صاحب نے rollsorize خریدی اور انہوں نے کوئی تین سال کے بعد telephone کیا company میں ان سے کہا کہ میری گاری میں یہ defect آیا ہے تو انہوں نے کہا کہ صرف doesn't matter machine ہے ہو جاتا ہے ہمارے انجینئرز آپ کے پاس آ رہے ہیں 40 طور پر انجینئرز آگئے تو گاری کے اندر ان کے ٹول بھی پراپر تھے انہوں نے موبائل ورکشاپ کے لیے اور جو ڈیفیکٹ نے انہوں نے بتایا تھے جو probability تھی کہ اس جگہ ڈیفیکٹ آیا ہوگا جی جی وہ پورا یونٹ لے کر آئے ہوئے تھے اسمبلی اوکی کھولا انہوں نے چک کیا وہی پارٹ چاہیئے تھا پرانا پارٹ کھولا نیا لگایا اور ان سے کہا کہ صاحب یہ دخصت کر دیجئے کہ کر دیئے چلی گئے بات ختم ہو گئی اب ان کو بل نہیں آیا تو اس جنٹلیمین ویٹیڈ فور ایک منت بل نہیں آیا اسے کمپنی کو لیٹر لکھا کہ اس طرح میرے پاس یہ رول رائز ہے اس کا انجین نمبر یہ چیز نمبر یہ اس میں یہ ڈیفیکٹ بات ختم ہو گیا تھا آپ کے دو انجینرز آئی تھی اور انہوں نے اس کو فکس کر لیا تھا تو اس رنگ بیری بیل بتبا مکر کر دیا اور جن میں الفاظ میں کیا وہ الفاظ ایک پروجیکشن دے رہے ہیں کہ یہ گاری اتنی عالی قوالیٹی کی ہے کہ اس میں ڈیفیکٹ آ نہیں سکتا آ ہی نہیں سکتا بالکل صحیح تو وہ انہوں نے یہ ایک میسیج کنوے کر دیا جو اچھی کمپنیز ہیں جی جی وہ بہت کیرفل ہوتی ہیں آپ کو ڈیٹو ڈی معاملات میں سے ایک ایگزمپل دے دوں نائنٹین سکسٹی فور میں پاکستان میں کچھ جیپنیز کارز انٹروڈیوز ہوئیں نائنٹین سکسٹی فور ایک وقت میں تین گاڑیاں وہاں سے آئیں ٹیورٹا تھی اس کے ساتھ دو اور گاڑیاں تھی ٹیورٹا کے جو ڈسٹیبیٹرز تھے فر پاکستان وہ منو گروپ انہوں نے انٹروڈیوز کر آئی باقی دو گاڑیاں بھی جیپنیز تھی اور ایک گاری کا مجھے پتا ہے اس لیے میں نام نہیں لے رہا کہ ٹیکنیکلی وہ ٹیورٹا سے کہیں بہتر تھی سیفٹی وائز بھی اس کی بڑی بڑی کمال کی تھی لیکن وہ گاری نہیں چل پائی اس لیے کہ اس کے جو ڈسٹیبیٹرز تھے ان کا نام میں جان پوچھ کے نہیں لوں گا جی جی انہوں نے اس کو جو مارکٹنگ اس کی کی ہے وہ اتنی پور طریقے سے کی کہ اس کے ایک پہلو یہ تھا کہ اس کے انجن کی ساخت مرسڈیز سے کافی ملتی تھی اور انڈر انڈر دی بارنٹ جو کمپارٹمنٹ تھا اس کے اندر انجن کو اس طرح پلیس کیا وہ تھا کہ ورکنگ سپیس بڑی کم ہے مکانک کے پاس اوکے اب وہ مکانک کو دکھت آئی اس میں صحیح اس نے اس کو ریڈیکٹ کرنا شروع کر دیا ٹیورٹا کے اندر یہ انجن مارس کار کی طرح کامپیکٹ انجن تھا سپیس بارنٹ کے نیچے زیادہ تھی اس میں مکانک کو آسانی تھی تو وہ اس کی تعریف کرتا تھا اب یہ ایک مارکٹنگ تکنیک تھی جس کو انہوں نے ہائلائٹ کیا اپنے گاری میں کہ اس کے اندر مکانک کے لیے بڑی آسانی ہے سپیر پارٹس انہوں نے گاؤں گاؤں میں پھیلا دیا ٹھیک نتیہ یہ ہوا کہ جس پیر پارٹ کی ضرورت ہے آپ گاؤں میں بھی وہ لے لیشیں بلکل صحیح ایزی ایویلی بل ٹیورٹا ہوت کیکس کی طرح بلیک ہونے لگی جب آپ سرویس پروائیڈ کرتے ہیں لاہور میں ٹیورٹا کی جو ورک شاپ تھی اس کے جو انچارج تھے میری ان سے اچھی خاصی الیکس لیک ہو گئی وہ منچسٹر یونیورسٹری کا پڑھا ہوا تھا اچھا اچھا اور وہاں سے آٹومیویل انجینئرنگ کر کے آیا تھا صحیح تو انہوں نے سرویس مینجروں سے رکھا ہوا تھا وہ گاڑی کی آواز پہچان کے آپ کو بتا دے گا اس میں کہاں ڈیفیکٹ ہے یہ فرق پڑتا ہے اب انہیں کوئی ضرورت نہیں تھی کہ منچسٹر کے پڑے ہوئے جو یوکے میں کام کرتا رہا ہے ٹیوٹا پہ اس کے آدمی کو یہاں بھلا کے تو رکھا جائے اس لیے تھا کہ کسی کسٹرمر کوئی کوئی ضہمت نہ ہونے پائے اب دوسری گاریاں رفتہ رفتہ مارکٹ سے غائب ہو گئیں جی جی صرف ٹیوٹا قائم لے گئی یہ فرق پڑتا ہے جب ہم کوئلیٹی آفٹر سیلک سروس جی جی کسٹمر کو پروائیڈ کرنے لگتے ہیں یہ پورا پیکیج ہے اصل میں بہت 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 بلکہ ٹھیک اس کو ہم ایک دوسرے سے علیدہ نہیں کرسکتے بلکہ ٹھیک شاہدہ آپ کے فضل کا بہت بہت شکریہ بڑی اچھی گفتگو کیا آپ نے جو میری خاص طور جو لرننگ ہوئی ہے نا اس پوری گفتگو میں ٹوٹل کوالیٹی منیجمنٹ آپ تب تک نہیں کر سکتے جب تک آپ کا کمیونیکیشن جو گیپ ہے وہ ختم نہیں ہوتا جو بھی آپ کے دل میں بات آتی ہے امپلوئیز کے حوالے سے ہیڈز کے حوالے سے آپ ان کو کر دیں اگر آپ چھپائیں گے تو وہ فرسٹیشن اور انریسٹ جو ہے وہ بڑے گا انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے نئے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی اسلام علیکم ورحمت اللہ